ہو رہی تو اگر اس جنگل کے قانون سے آپ نے آگے جانا ہوگا آپ کو بتانا ہوگا حکومت کو بتانا ہوگا کہ کون سی یہ لسٹے ہیں ان پر کون ہیں اور کس قانون اور قوائد قائدے کے مطابق یہ تشکیل کی گئی ہیں اور یہ ان کا مطلب کیا ہے کیا یہ پاکستان کے آئین کے کھلی جو اس وقت دزار میں ہیں ان کو کس طرح یہ ایکسپلین کریں گے اور یہ بتانا چاہیں گے کہ یہ کون سی پولیس سٹیٹ بن گئی ہے پاکستان جہاں آپ کو ازادی ہے اظہار بھی نہیں اور آپ فریڈیم آف مومنٹ پر بھی کمہن لگ رہی ہے اوپن بھی دو ان میں سے جو ہے بلکل ہی کسی خانون کے مطابق نہیں ہے پاسپورٹ آثورٹی کے کوئی اس کا پتہ نہیں ہے ایک سے دوسرا اہلکار جو ہے وہ اپنے سے جواب نہیں دینا چاہتا اور کسی کو یہ نہیں پتہ چل رہا کہ اگر آپ ائرپورٹ پر جائیں آپ کے ساری دستاویزات پوری ہوں آپ کے پاسپورٹ جائز ہو آپ کے ویزا ڈاکیمنٹ جائز ہو بڑی تگو دو سے لوگ باہر جاتے ہیں اور وہاں انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی خفیہ اور غیر قانونی لسپ ہیں تو یہ تو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا ہے اور اس کی جواب دیئی ہمارے لیے بلکل آج نامکمل تھی تیسی بات میں کہنا چاہوں قانون اور آئین کی جتنی بھی بات سمجھتے ہیں کہ گارمنٹ آپ لوگوں نے جو سفارشات دی ہیں ان پر implementation کروائے گی بھی کہ دیکھیں بات ہے تین باتیں آج سینٹ میں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری باتیں نہیں بھی ہو سکیں ایک تو یہ ہے کہ ایک سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے جو لو ہے لو ان جسٹس کی اس میں یہ بات اٹھائی گئی ہے کہ ای سی ایل اور ای سی ایل کے علاوہ جو لسٹیں ہیں مابرہ عدالت ہے بلکل کسی قانون میں ان کی قبر نہیں ہے اور یہ article 15 کے بلکل بھرقس ہیں جو freedom of movement کے حوالے سے ہوتا ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہوئی کہ سینٹ فنکشنل کمیٹی نہیں اٹھایا لو ان جسٹس نے ادھر کہا گیا کہ یہ ہاں موجود ہیں یہ لسٹیں کوئی دس ہزار نام کی بات ہوئی وہ نام شیئر نہیں ہوئے آج تک دوسری بات ہے کہ بغیر شفافیت کے جو دوسری لسٹ کی بات آئی ہے وہ human rights committee میں آئی جو آج ministers confuse کر رہے تھے وہ دونوں لسٹوں کو دانستہ طور پر confuse کر رہے تھے یا ویسے ہی مجھے نہیں معلوم لیکن ہماری human rights committee senate کی جو ہے اس کا message بھی آیا senator خوکر کا کہ ان کی committee میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا ہے ڈی جی ایف آئے نے خود کہا ہے اطراف کیا ہے کہ یہ بلیک لسٹیں موجود ہیں اور